انسانی بقا کے لیے انسان کئی چیزوں کا محتاج ہے اس میں ایک ضرورت بیماریوں سے محفوظ رہنا اور شفا حاصل کرنا ہے بیماری کیسے بنی؟ دنیا میں پہلا بیمار کون تھا؟ دوا کا خیال کس کے ذہن میں آیا؟ پہلی دوا کس نے اجاد کی؟ اس سلسلے میں حکمہ نے مختلف باتیں کہیں ہیں تاہم بعض قدیم حکمہ کی رائے میں یک ثانیت پائی جاتی ہے علاج انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جو موت و حیات کے ماں بین گردش کرتا ہے بیماری کی وجوہات اور علاج کے طریقے مختلف ہیں ہر طریقہ علاج ایک فلسفہ ہے جس کے مطابق علاج تجویز کیا جاتا ہے رنگ افاقی قوت کا ایک مظہر ہے اور افاقی قوتیں زندگی کی زامن ہیں ماہرین رنگ و روشنی اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے رنگ ہر لحاظ سے مفید ہے ہر شعبہ زندگی میں رنگوں کے استعمال سے نہایت بہتر نتائج مرتب ہوتے ہیں رنگ کیوں ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ بنیادی رنگ کیا ہے؟ ابھی تک بلکل واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کچھ لوگ بنیادی رنگ چار بتاتے ہیں کچھ لوگ بنیادی رنگ تین مانتے ہیں آسمانی رنگ کو اصل قرار دیتے ہیں ایک گروہ کالے رنگ کو اصل رنگ کہتا ہے رنگوں کی روحانی تھیوری انسان اب تک رنگوں کی تقریباً ساٹھ قسمیں دریافت کر چکا ہے لیکن ان ساٹھ رنگوں میں امتیازاً بہت ہی زیادہ تیز نگاہ رکھنے والے کر سکتے ہیں اس کے اندرونی اور بیرونی جسمانی نظام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق رنگوں سے ہوئی ہے انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں بھی رنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے نظریہ رنگ و نور کے مطابق ہر رنگ کا مزاج اور خاصیت الگ الگ ہے جب تک رنگ متوازن رہتے ہیں انسان صحت من رہتا ہے جب کسی بھی رنگ میں توازن برقرار نہیں رہتا تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے انسان بنیادی طور پر مختلف رنگوں کا امتزاج ہے اور سورج کی روشنے میں یہ تمام رنگ موجود ہیں جو انسان دھوپ سے اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرتا ہے لیکن جب اس نظام میں خرابی واقع ہو جاتی ہے تو رنگ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کی علامت مرز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے رنگ کی کمی یا بیشی کو دور کر دیا جائے تو انسان تندرس ہو سکتا ہے انسان اور انسان کی دنیا جنات اور جنات کی دنیا فرشتے اور فرشتوں کی دنیا غرضی کے کائنات میں موجود ہر شے رنگوں کے اعتدال پر قائم ہے اگر کسی دانشور کو اس بات سے اختلاف ہے تو زمین پر پھیلی ہوئی کھربو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بے رنگ تلاش کرے جو کہ اسے نہیں ملے گی دراصل کائنات رنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے رنگ اجسام کے اندر جنریٹر کا کام کر رہے ہیں سورج کائناتی قوتوں کا ناختم ہونے والا ایسا خزانہ ہے جو زمینوں پر بسنے والی مخلوق کو قوت فرہم کرتا ہے اگر سسٹم میں خرابی واقع ہو جائے اور کررہ ارض سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے تو درخت پھول سبزہ اور دوسرے تمام جاندار ختم ہو جائیں گے ہماری غزہ میں براہرہ سورج کی روشنی کا عمل دخل ہے ہماری غزائیں اور ہر چیز رنگین ہیں روشنی کے استعمال سے عدم و واقفیت کی بنا پر اکثر لوگ بے شمار جسمانی اور اصابی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان امراض میں ذہنی بیماریاں جذباتی بیماریاں بے رہ روی سے کینسر ایڈز بے خوابی بلڈ پیشر جیسے امراض کا سبب ہیں کن رنگوں سے ہم خوش ہوتے ہیں اور کن سے ناخوش کن سے ہماری تاونائی بڑھتی ہے اور کن سے تھکن کا احساس ہوتا ہے کن سے ہم مستعید محسوس کرتے ہیں اور کن سے سست جب آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں گے تو پھر اپنی مزاج اور جسمانی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے رنگوں میں مناسب تبدیلی کر سکیں گے کمرے کے رنگوں میں لباس کے رنگوں میں اپنے استعمال کی چیزوں کے رنگوں میں مناسب رد و بدل سے ہم اپنے ذہنی سکون کو تلاش کر سکتے ہیں جس کا جسمانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا اس رنگی معالجے کو کلر تھیرپی کا نام دیا گیا ہے موسیقی